اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپٹ دوستو قطر سے ریلیٹیڈ کچھ نئی جانکاری کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کو بھی آخر تک دیکھیں گے اپنا پیار اور سپورٹ دیں گے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں قطری منسٹری آف ایڈوکیشن نے کہا ہے کہ سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں 21 مارچ سے 30% بچے اسکول جا سکتے ہیں لوسائل میں جو کوویڈ 19 کی ویکسین کا دوسرا ڈوز دیا جاتا ہے وہ گاڑی کے اندر سے ہی دیا جاتا ہے پیدل شخص کو دینے کا سسٹم نہیں ہے آپ چاہیں تو ٹیکسی کو رینٹ میں لے کر جا سکتے ہیں یہ صبح 11 بجے سے رات 10 بجے تک ہے رات کو 9 بجے انٹری بند ہو جاتی ہے جبکہ 2 بجے زہر سے لے کر شام 7 بجے تک بھیڑ کم رہتی ہے اس کے لیے پہلے سے اپائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا ڈوز لینے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں قطری کلینڈر کے مطابق آنے والا سنیچر کو قطر میں دن اور رات کا ڈیوریشن لگ بھگ برابر ہوگا دن کا ڈیوریشن 12 گھنٹا 7 منٹ ہوگا جبکہ رات کا ڈیوریشن 11 گھنٹا 53 منٹ کا ہوگا اس دن سن رائز کی ٹائمنگ 5 بجے 49 منٹ پر ہوگی جبکہ سن سیٹ کی ٹائمنگ 5 بجے 46 منٹ پر ہوگی منسٹری آف لیبر نے قطر میں ورکروں کے لیے ایک آسان گائیڈ جاری کیا ہے جو کمپنی اور ورکروں کے درمیان جھگڑے کو سولو کرنے کا طریقہ بتاتا ہے اور ورکروں کو کمپلین ریجسٹر کروانے کا طریقہ بتاتا ہے اس کی ڈیٹیل اس طرح ہے اگر کمپنی والے نے اگریمنٹ رول کے خلاف ورزی کیا یا قطری لیبر لوگ کا ویلیشن کیا تو ورکر اپنی کمپنی کے خلاف کئی اسٹیپ لے سکتا ہے اسٹیپ ہے ورکر اپنا کمپلین لیبر منسٹری میں ریجسٹر کروا سکتا ہے دوسرے اسٹیپ میں لیبر منسٹری دونوں پارٹی یعنی کمپنی اور ورکر دونوں کو بلائے گی ایک میٹنگ کے لیے ورکر کے پاس اپنی شکایت کا ٹھوست ثبوت ہونا چاہیے اس کے پاس میں ثبوت ہونا چاہیے اگر دونوں پارٹی باتچیت کے ذریعے کسی نتیجہ پر نہیں پہنچتے ہیں تو تیسرے اسٹیپ میں ورکر اپنا کیس اس کمیٹی میں لے جا سکتا ہے جو کمیٹی اسی کام کے لیے بنایا گیا ہے اس کمیٹی میں دونوں پارٹی کو اپنا اپنا ثبوت پیش کرنا ہوگا لین دین کا حساب دینا ہوگا پھر کمیٹی ورکر سے بھی کچھ سوالات کرے گی اس کے بعد کمیٹی اپنا فیصلہ سنائے گی اگر پندرہ دنوں میں اپیل نہیں کی گئی تو یہ فیصلہ فائنل ڈیسیزن ہو جائے گا اس کے بعد کسی کو بھی اپیل کرنے کا حق نہیں رہے گا دوستو آخر میں اپنی طرف سے ایک بات کہنا چاہوں گا جہاں تک ہو سکے کوشش کریں لیبر منسٹری تک کمپلین لے جانے کی نوبت نہ آئے اس سے پہلے ہی بات چھت کر کے حل کر لیں باہر میں پریشانی سب کو ہوتی ہے چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو لیکن پریشانی سب کو ہوتی ہے کمپلین کرنے کی صورت میں جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا آپ کو رہنے کھانے پینے کام کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے اگر آپ کے سامنے میں کوئی بھی صورت واقعی نہ رہے تو پھر آپ لیبر منسٹری جا کر کے ہلپ لے سکتے ہیں تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو قطر سے ریلیٹر اسی طرح کی جانکاری حاصل کرتی رہنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اس چینل پر میں ڈیلی ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں وہ ویڈیو آپ لوگوں کو آسانی سے ملتی رہے گی